اس ملک میں کراپ لوگوں کو جیلو بنا پھر اس میں اوپر آنے کے لیے وہ سٹرگل پھر کیپٹن بنا وہ ایک تو مسلسل ایک سٹرگل بنتی رہی پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان ٹی ٹوئنٹی ورک اپ دو سار ایکیس کے لیے پاکستان سکوٹ پر برس پڑے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک تازہ ترین انٹرویو میں کہا کہ مجھے نو سال سے کرکٹ کا شوق تھا میں کرکٹ میں آنا چاہتا تھا لیکن مجھے کافی محنت کرنی پڑی اس کے بعد میں جب ٹیسٹ کرکٹر بن گیا تو اس کے بعد کئی بار مجھے ٹیم سے ڈروپ کر دیا گیا لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں آرہی اور اس کے بعد کپٹان بن گیا اور کافی مزید نے جھیلنی پڑی ان کا کہنا تھا کہ محمد آمیر پاکستان کے لیے ایک اساس ہے ان کو وارڈ کپ میں کھلانا ہمارے لیے ایک صحیح فیصلہ ثابت ہوگا عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم میں کافی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور میرے ہوتے ہوئے کرکٹ میں کرپشن نہیں ہو سکتی اس وقت اگر پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے اگر سب سے زیادہ جانبوج ہے تو وہ مجھے ہے کرکٹ کے حوالے سے بہت کچھ میں جانتا ہوں اس لیے جلدی انہوں نے عمران خان نے ملاقات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے رمیز راجہ جلد عمران خان سے ملاقات کریں گی اور اس کے بعد عمران خان کی ادایت پر جو بھی تبدیلیاں ہوئی وہ ڈی ٹوئنٹی وائل کپ سکور میں کی جائیں گی دوستو آپ کے لیے ہمیں کون سی تبدیلیاں کرنی چاہیے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اللہ انہی کے بعد دو